کام پر شروع ہوگی ہے نا آپ جو مسلمان ایدہ پر شروع ہو جاتا ہے تو رکھتا نہیں ہے ہم تانت دیتے ہیں آج بھی دیبند کو اور ندوہ کو اور تمام جتنے بھی مساجد ہیں وہاں پر جتنے مدد سے ہیں سب کو تانت دیتے ہیں تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا اپنے ساتھ ظلم کیا مسلمانوں ساتھ ظلم کیا اور وہاں پر ایک اور پاکستان بناو جو اس وقت لوگوں کو مجبور کرو کہ اسام میں تیس پرسن سے زیادہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر کیوں نہیں اٹھتے وہاں پر ایک بہت بالدار آدمی بھی جو کہ سارے سعود عرب کو جب تک اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا ہے جب تک وہ یہ نا دل میں اور دماغ میں ارادہ کر لے کہ میری جان میری اولاد میرے ماں باپ اور جو بھی میرا مال ان سب کے اوپر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس ہے ان کا جو اعترام ہے وہ ان سے آگے ہے تو وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے تو جا کر ایمان پختہ ہوتا ہے ورنہ تو پھر وہ پختہ نہیں ہوتا ہے تو دوستو اس کو اس بڑھے کو آپ نے سنا بڑھے نے جو بات کریے دیفنیٹلی کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی بات ہے بھارت میں بھی آپ نے کافی بار سنی ہوں گی اور آبیسلی آپ سمجھتے ہیں یہ سب کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے حالانکہ بڑھا آنکہ بہت کچھ ایسی باتیں کرے گا کہ سارے عرب دیسوں سے بھارتیوں کو نکال دو آپ دوستو ایک منٹ کیلئے سوچیں سارے عرب دیسوں سے بھارتیوں کو اگر نکال دیا جائے تو کیا ہوگا سوچیں امریکہ سے جتنے بھی انڈین ہے جتنے بھی انڈین ان کو ساروں کو نکال دیا جائے تو کیا ہوگا سوچیں میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا پہلے اس بڑھے کو سنتے ہیں بڑھا ایسی بات کرے گا جو آپ کو سب کچھ پتا ہے بڑھا یہاں پر ہندووں کے مندر کو بھی ٹارگیٹ کرے گا لیکن یہ چاہے گا کہ ان کے لوگوں مطلب ان کے دھرم کی رسپیکٹ کی جائے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں تقدیس کا معاملہ ہے اس معاملے میں ہم کوئی بھی کمپرمائز نہیں کر سکتا مسلمان کم سے کرتا ہے مسلمان ایک قصہ ہم سنانا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک آدمی ایسا تھا جو بہت زیادہ غلامانہ ذہنیت کا حامل تھا اپنے مالک کا بہت زبردہ غلام تھا اور حد تو یہ تھا کہ ان کے گندی باتیں بھی ہیں جو ان کی ہوتی تھی شراب سے لے کر اور عورتوں کو معاملے تک بھی ان کو ساتھ دیتا تھا لیکن یہاں تک کہ اس کے خاندان تک بھی اس کے معاملے آگیا عزت عبرو کا وہاں بھی وہ تک برداشت کر گیا اس طرح کا وہ مسلمان تھا جس کا جو اتنا کمزور مسلمان تھا کہ وہ اپنے آقا کے لیے جو ہے اپنے گھر کے جو ہے خاندان کے لوگوں کی عزت عبرو کا بھی خیال نہیں کرتا تھا لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے خلاف غصہ کی تو اس نے اپنے مالک کو مار دیا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنی بہن اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہ کرتا ہو وہ خود بھی کتنا بڑا ظالم آدمی ہے لیکن اس آدمی نے یہ تاریخ کا حصہ ہے اندوستان کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس آدمی نے پھر اپنے مالک کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستا کے کی برسرعام اس نے اس کو اس کو سارے سرے محفل اس آدمی کو قتل کر دیا تو اب یہ جو لوگ ہیں جو اس کو ان کو ان کو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ کوئی آدمی جب ہم سے یہ کہا ہے کہ صاحب یہ بات غلط ہے تو ہم دیکھی ہے تو یہاں کے اندر ہر جگہ پر ہر ایک بات میں میں پیوٹن کو پھر ایک دفعہ تاریخ میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پیوٹن نے پھر کہا کہ تم لوگ پھر بھی پھر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے جو حرضہ سرائی کر رہے ہو یہ غلط ہے انڈیا سے کہا ہے اس نے تو ہم پیوٹن کو سلام پیش کرتے ہیں ہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسے برے وقت میں جبکہ انڈیا کا پاگل ہو رہا ہے اس کا ہمارا ساتھ دینا ہم قابل ستائش ہے اور ہم اس کے اس کے اس کو سراتے ہیں اور اس کے تعریف میں ہمیں کوئی میں نے ہم جو بھی الفاظ اچھے الفاظ کہہ سکتے ہیں وہ ہم کہہ دینا چاہتے ہیں اب اس کے بعد میں جو وہاں پر جو مزارہ کا سلسلہ ہے مطلب خون ریزی خون تو ہو گیا نا اب دو آدمی ہو گئے ہیں اب اس کے بعد میں جو علاباد کے اندر جو جسنداز کی کشیدگی ہے علاباد ایک بہت بڑا شہر ہے تو اب وہ مراد آباد ہے پھر قوام بیڈ کرنگر ہے وہ کوپر کوپر یاگ راج ہے اور جو امبیڈ نگر کے لکل آتا ہے دلہ فروض ضرور سے بہت لوگ ایک سو چتیس کے قریب مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے جو جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو اس بات پر کا نہ جان کی پرواہ کرنا چاہیے نہ گرفتاریوں کی پرواہ کرنا چاہیے اور یہ جو جو وقت ہے یہ انتہائی بیتین وقت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاج ہوئی ہے تو ملیا میٹ کر دینا چاہیے اس کی مدی کی حکومت کو ہمارے پاس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اور ہمارے پچیس کروڑ مسلمان ہیں وہ کم نہیں ہے اور اگر آپ یہ ضرورت پڑے گی اور جیسے جیسے تعداد آپ پر ظلم السلم بڑھے گا ویسے ویسے دنیا کے مسلمان جاگ جائیں گے بھارت کا جو ہے نات کا بند کر دیں گے بھارت کی جو ہے تجارات بند کر دیں گے بھارت کا لیندین بند کر دیں گے بھارت کے جتنے بھی آدمی باہر رہتے ہیں کوئی ایک کروڑ سے زیادہ آدمی جو ہے جو مشرق وستہ میں میں کام کر رہے ہیں کوئی تیس لاگ سعودی عرب میں ہیں کئی دس لاگ ہم نے ایک لسٹ بنا کے پیش کی تھی ان سب کے اپنے ملک سے باہر نکالنے کا وقت آ گیا تو اور جو مسلمان ہیں جو وہاں پر مسلمان ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے تاکہ وہ اپنے پیسے جا کر وہ وہاں مسلمانوں کے استعمال کریں جو کرالہ کے رہنے والے لوگ ہیں یا دوسرے بہار کے رہنے والے لوگ ہیں جو بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں اور فوج میں بھی وہاں پر مرازمت کر رہے ہیں سعودی عرب میں ان مسلمانوں کو کہا جائے کہ جاؤ اپنے ملک کے اندر اور آپ جہاد میں استالو اور ان کو بھی نکال دیا جائے تو اب پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں مسلمانوں کو مندہ کا نہیں نکالا جائے لیکن پھر ان کے مدد کون کرے گا ان کو لڑنا بھی آتا ہے فوجی بھی ہے یا سعودی رب کے فوج میں ہیں تو وہ وہاں جائیں اور جا کر وہاں لڑائی کریں لڑائی کریں اس وقت کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے نہیں ہمارے پاس تو آپ مودی کے جو پشپنائی میں جو عرب ممالک پیش پیش تھے اور خصوصاً یہ یوئی کے لوگ جو ہیں یہ عورتوں پر مرتے ہیں اور یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب آپ وقت آگیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرو کہ آپ مسلمان ہو کے نہیں ہو یہ فیصلہ کر دیا سب سے پہلے تو جو فیصلہ کیا وہ امان کے جو مفتی آزم ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں جو کوئیت نے کیا ہے اس کے بعد میں مصر نے کیا ہے سعودی رب نے بھی کیا ہے لیکن یہ سعودی رب نے بہت ہلکی آواز میں کیا ہے لیکن یہ ان کو بہت زیادہ بہت سختی کے ساتھ میں کرنا چاہیے سب سے زیادہ یوئی کے لوگوں کرنا چاہیے یوئی میں سب ان کا پیسہ ضبط کر لینا چاہیے ایک دم سے کر کے اور جو پروٹیشن آپ کو چاہیے وہ پاکستان سے مانگ لیں پاکستان آپ کو ہر قسم کی پروٹیشن دے گا جو آپ کو ایٹمی پروٹیشن دے گا آپ کو بحری پروٹیشن دے گا ہے انڈیا کی جورت نہیں ہے کہ آپ کی طرف وہاں کو اٹھا کے دیکھ سکے یہ بابنہ خون پہ آ گیا ہے دو آدمی شہید ہو گئے ہیں میں دوسرے ملکوں کی بات کروں اسلامی ملکوں کی بات کروں نہیں یہ بات آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے وہ دیکھی ہیں تصویریں کہ جہاں پر انہوں نے پلاستک لگا دیا ہے کہ یہ انڈیا کا حصہ بین ہے کلاس لگا دیا اور اس کو نکال نکال کے فیک رہا ہے تو اب انڈیا میں تو وہاں تو بے غیرتی کی حد ہے میں تو پشاب کی بوتلیں ہوتی ہیں وہ تک بکتی ہیں بے غیرت لوگ کیسے قسم کے مسلمان ہیں یہ لوگ جو عربی لوگ جو ہیں متحدہ امار کے دوبائی کے اجازت کیسے دیتے ہیں اور وہاں پہ مندر بنا کے دے رہے ہیں خود اٹھا کے لے کے آ رہا گھنٹی مندر کی شرم کرو کس قسم کے مسلمان ہو تو بارحل چلیں دیکھتے ہیں پھر آگے کوئی بڑا کام ہونا چاہیے بڑا کام پر شروع ہوگی ہے جب مسلمان یہ دفعہ شروع ہو جاتا ہے تو رکتا نہیں ہے ہم تانت دیتے ہیں آج بھی دیو بند کو ندوہ کو تمام جتنے بھی مساجد ہیں وہاں پر جتنے مدد سے سب کو تانت دیتے ہیں تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا اپنے ساتھ ظلم کیا مسلمانوں ساتھ ظلم کیا اور وہاں پر ایک اور پاکستان بناو جو اس وقت لوگوں کو مجبور کرو کہ آسام میں تیس پرسن سے زیادہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر کیوں نہیں اٹھتے ہیں وہاں پر ایک بہت بالدار آدمی بھی جو کہ سارے یورپ سارے سعود عرب کو سپلائی کرتا ہے خوشبو وہ بہت ہی مالدار آدمی ہے تو میرے اس سے فون پر بات نہیں ہو سکی تھی جب میں وہاں جاتا تھا لیکن بلائل میں اس سے بات کرنے کا خواہ ہوں میں کوشش کروں گا کہ اس کو فون پر بات کروں اور اسے کہوں کہ تم میدان میں کودو تمہارا پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا ہے تم سارا پیسہ اپنے مسلمانوں پر خرچ کرو تم اپنے ذات پر بھو کرو لیکن ان کے مسلمانوں پر خرچ کرو ان کو ان کی مدد کرو جہاں تک مدد کر سکتا ہے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ذہن صاحب دیکھیں جو اپنے بچوں کے ایک دفعہ میں رائے ریاض تھا میرا دوچ جو وہاں کے کمیشنر تھا انڈیا میں ہمارا وہ ایک دن میں مجھے کہنے لگا دعوت آئی میرے پر کھانے کی جو میں گیا تھا تو مجھے دعوت دی گئی تو میں نے اسے رائے ریاض ہکا نہیں آپ میرا ساتھ چلیں یہ وہاں کمیشنر تھے اس کے انفرمیشن کے تو وہاں گئے تو جو اپنی بیٹے کو اس نے روڈ سرائز دی تو وہ احران رہ گیا وہ کرتا ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ سارا رکھنے چلاتے ہیں جو بہاری لوگ ہیں یہ تو اتنے امیر لوگ ہیں اور جو زین ہم نے کھانا کھایا وہ کھانے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر جو کھانا انہوں نے کھلایا میں انہوں نے باقیادہ دکانے کھلت کے ایک بزار جو کہ وہاں پر ٹانگا کھڑے ہونے کا یا رکھنے کھڑے ہونے کا بزار تھا اس کو رات کو ایک دن سے سجانا شروع کیا اور وہاں پر سٹال بنا دیے کہ صاحب آپ کو بریانی یہاں ملے گی پلاو یہاں ملے گی ایک بوفے بنا دیا مطلب نہیں انہوں نے باقیادہ سٹال بنا دیے اب جا کے وہاں سے لے لے جب اس نے دیکھا اپنے رائے ریاض یہ کہتا تھا کہ ان مسلمانوں کو پہلے بہت تکلیف میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ میں ان کو بڑا ہمدردی رکھتا تھا مسلمانوں ساتھ انڈیا جب اس نے ان کو دیکھا کہ اس نے روز رائز دی اپنی بیٹی کو جو ودا کرنے میں جن کے ساتھ ہم گئتے ہیں بہت سو عزت سے ہمیں ملے رائے ریاض کو تو ہوش ہی نہیں تھا اور ہماری تو بہت قدر کرتی تھا تو جب وہ اب جو روز رائز اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے ایک آدمی ایسا ہے حضرباد دکھن کا کہ اس نے ہر آدم یعنی جب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تو پورے جو انہتیس کے انہتیس صوبوں کے وزرائی آرہ کے لیے جہاد بھیجا اس نے الگ سے چارٹر جہاد بھیجا تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ایک خرط میں آپ نے آبیسلی اس بڑھے کو سنا اور بڑھے کی مان سکتا آبیسلی انڈین سب کانٹینن کے مسلمانوں کی مان سکتا ہے یہ سچ ہے اب ان لوگوں کو کافی مطلب ایک گرور رہتا ہے کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم نے حکومت کی فلانا ٹھکانا عربی عربی میں وہاں انڈین جا کر کام کرتے ہیں آپ دو منٹ کے لیے سوچیں اگر یو اے ای سے انڈین نکل جائے ایون قطر سے انڈین نکل جائے ساؤدریویے سے مطلب جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں یہاں پر انڈین جا کر کام کرتے ہیں تو آبیسلی وہاں کی ارثویبستہ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یہاں کے انجینئر جاتے ہیں یہاں کے ڈاکٹرز جاتے ہیں یہاں کی اسکلڈ فل لیور جاتی ہے جو کی وہاں پر اگر نکل جائے آبیسلی پاکستان کے یہ گدھے چھاپ لیور تو ان سے کچھ آتا ہی نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنے اسکل فل لیور ہیں انہیں سلوار کمیچ پہننے کے لاب اور کچھ آتا نہیں ہے جاتا بس اور تھوڑا بہت ایٹے گارے کا کام کر لیں گے یہی کر لیں گے تو اسکل فل لیور چاہیے تو ان سب کے کاموں کے لیے انڈیا سے جو لوگ گئے ہیں وہ وہاں کی ارثویبستہ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں یہ بڑھا یہ مطلب اس کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے قسم سے کہہ رہا ہوں اگر انڈیا ارب سے نکل جائے نا تو ارب کی حالت خرا ہو جائے گی تھپ پڑ جائیں گے یہ مطلب ایسا ہونے والا نہیں ہے یہ جو چیزیں ہوئی ہیں آپ کو بھی پتہ یہ پرپیگنڈا فیل آ گیا ہے ایسا ہی ریزن مین ہے کہ انڈیا نے جیسے ہی ریشیا سے آئل خریدنا شروع کیا تو وہاں پہ جو ان کے بھارت کے جو پرانے مطلب جہاں سے مال خریدتا تھا ان کو گصہ آئے گا کہ بھائی ہماری دکان اسے مال نہیں جا رہا ہے تو یہ پرپیگنڈا مجھے ویسا کچھ لگ رہا ہے کیونکہ ارب دیس نے فرانس کے خلاب کوئی مطلب زیادہ پروٹیسٹ نہیں کیا تھا وہاں تو definitely غلط بات ہوئی تھی یہاں پر تو نپور سرما نے جو بولا ہے وہ جاکھر نائک نے بھی بولا ہے وہ کئی مولاناؤں نے بولا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جب آپ کو بھروضی کرنا ہے جب تو پھر وہ وہ زائز ہے اس کے سامنے تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے دوستو اب یہاں پر بہت زیادہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہندو پروڈکٹ بین کیے جائیں تو obviously ہندووں کے دماغ میں بھی آنا چاہیے کہ پھر ہم بھی کیوں کھریدیں مسلمانوں کی دکانوں سے سامان ایسا کچھ دماغ میں آتا ہوگا جب ایسے یہ لوگ مطلب بھارت کے مسلمان چاہتے ہیں کہ بھارتی پروڈکٹ قطر میں بین ہو تو بھارت کے مسلمانوں سے بھی آپ کو پھر سامان بغیرہ کرنے کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے اگر اس طریقے کی ان کی سوچ ہے obviously آپ سمجھ سکتے ہو دوستو بہت مطلب استطیق گمبیر ہے اور یہ لوگوں کے دماغ سے چاہے وہ خاص سے ہجار سال بعد بھی ان کی یہی سوچ رہے گی ہجار سال پہلے والی سوچ تو آپ کو